فضل کرم کرنے والے صرف مسلمانوں پر نہیں اب آئے حیوانوں کے بعد مشرقین پر غیر مسلمین پر غیر مسلم ہر آدم کی اولاد یہودی ہو ہندو ہو بدشت ہو مشرق ہو کوئی بھی ہو سیکھ ہو جین ہو کچھ بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم آنمین اب آئے ان کے لئے کیسے رحم و کریم ہے اللہ اکبر بڑی مثالیں ہیں ایک مثال تو یہ ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے ہم لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ مشرقوں نے تنگ کر دیا ہے مشرقوں نے بے انتہا پریشان کیا ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کی دعا تو اللہ نہیں کرتا یا رسول اللہ ادعو اللہ علی المشرقین یا ادعو علی المشرقین آپ بددعا کر دیں مشرقین پر کہ ساری دنیا کے مشرقی ختم ہو جائیں آپ بددعا کر دیں تاکہ قیامت تک کے لیے سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے مشرقوں کو ختم کر دیں بڑی اچھی دعا تھی اپیل تھی لیکن اللہ 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 نے کیا فرمایا سنو کسی قوم پر اللہ نے دنیا میں مجھے لانت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا ہے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہم رہتمت اللی العالمین ہے سی مسلمانوں کے لیے بلکہ کس کے لیے مشرقوں کے لیے سب کے لیے نمبر دو ایک مثال اور ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوئی جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مدد کی ستر قتل کیے گئے اور ستر دشمر قید کی گئے جو قید کر کے لوگ لائے گئے تھے قیدی بنا کر کے لائے گئے انہیں میں ایک انسان اللہ اکبر حضرت عباس بن عبد المطلی نبی علیہ السلام کے چچا یہ دل سے تو مسلمان ہوئے تھے لیکن ظاہر نہیں کرنا یہ بات کو دبا رکھے تھے مشرقوں نے ان کو بھی کہا اے بھی تلوار لیے اور لرنے کے لیے اپنے بھتیجے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دواؤ ڈالا گا یہ بھی آ دے میدان مدن میں لڑے اور اللہ تعالیٰ نے جب گلبہ دیا تو کچھ لوگوں نے بھگا کر کے ان کو بھی پکڑا گر پڑے اور ہتھ کڑی لگائی ہتھ کڑی لگا کر کے قیدیوں کے ساتھ جتنے ستر قیدی تھے ان میں ایک قیدی آپ کا سگا چچا ابباد بن عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کو جہاں ایک اٹھا کیے گئے نبی علیہ السلام بازو میں لیٹے ہی ہوئے تھے صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم لوگوں نے دیکھا نبی کروٹ بدلتے ہیں لیکن ایک منٹ آپ کو نید نہیں آرہی ایک منٹ نید نہیں قرور بدلنا ہے بہت پریشان ایک صحابی کہنے لگے چلو پوچھتے ہیں اللہ رسول کو کیا تکلیف ہے اب ذرا گور کریں سب سے پہلی جنگ کفر اسلام کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے مسلمانوں کو فتح کی دیا کامیاب کیا ستر دشمن مارے گئے ستر قیدی بنائے گئے پورے عرب کے اندر مسلمانوں کے تھاک چم گئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاں مسلمان ایک زندہ قوم ہے یہ بڑی خوشی کا موقع تھا آج کے لوگ تو پتہ نہیں کونسے دن بنا لیتی کیونکہ یہ دمانہ جو ہے ڈے منا لے کا ہے کیا برچھ ڈے فتح نہیں ڈے 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 سارا ڈے مدر ڈے فادر ڈے سارا ڈے کا زمانہ دا ہے اور یہ ہمارے اہل حدیثوں میں گز گیا کتنی خوشی کا موقع لیکن نبی علیہ السلام رات بھر بے قرار بے چین ہے پریشان ہے چند صحابے کرام آئے یا رسول اللہ فیداق آبی و امی یہ مارے ماباب قربان ہو آپ کیوں اتنا بے قرار ہیں یہ خوشی کا موقع ہے یہ ہمیں بڑے فرحات و مسررت کا وقت ہے اللہ نے فتح دیا کامیاب بنایا ستر دشمن مارے اور ستر ہم نے قیدی کیا یہ تو خوشی کا موقع ہے خوب گہری نید آپ کو سونا چاہیے تھا اللہ سن نے فرمایا اسحرانی انینو عباس لوگو قیدیوں میں ہمارے چچا عباس نے رسی درست تائیت باندی تھی خوب پس کر کے اس لیے سو نہیں پا رہے تھے قرار رہے تھے ہاں ہاں قرار رہے ہیں اللہ سن نے فرمایا لوگو مجھے کیسے نید آئے چچا کے قرارنے کی آواز نے ہماری نید خرام کر دی ہمارے چچا باسوں میں بے قرار قرار رہے ہیں تکلیف سے رسی دائیت ہے مات دیا ہے تم لوگوں نے ہمیں کیسے نید آئے ان کے قرارنے کی آواز صحابہ اٹھے آپ پر مشورہ کیا ہم لوگوں کے گوارہ نہیں کہ اللہ کے نبی کی نید خراب ہو کیا کیا جائے اٹھو نبی کے چچا کی رسی ڈھیلی کر دو کھول دو ایسے اللہ ہوا نبی علیہ السلام کے چچا کی رسی ڈھیلی کر دی گئی کراہنا بن تھوڑی دیر میں پھر پلٹ کر کے آئے اب تو اللہ کے رسول کو چچا کے کراہنے کی آواز نہیں آتی ہوگی اب تو خوب بنداز بے خبر تھکے مادے اپنی نید پوری کرتے ہوں گی بڑی سکون کی نید کہتے ہیں اللہ کی قسم پلٹ کر کے آئے تجھے سے پہلے اللہ کے رسول بے کراتے ہوئے اسے ہی بے کرار پہنچے ہم لوگ انہیں دیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام سب وہی پریشانی نیت حرام کروک بدل رہے ہیں بے کراری بے چینی آپ نے پوشا کیا ہوا میرے چچا کی آواز نہیں آ رہی ہے چتا کی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن کراہلا بند رہی ہے ابھی بھی نید نہیں کیا ہوا لم اسمعنین عباس میرے چچا عباس کراہتے تھے آواز بند ہو گئی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ان کی کراہت نے بے قرار کر دیا تھا تو ہم لوگوں نے رسی کھول دیا تاکہ آپ سو جائیں اللہ سن نے کیا جواب دیا لوگوں کہ اسے میں سوں چچا کی آواز نہیں لیکن ابھی بھی تو ستر مشریکوں کراہنے کی آواز آ رہی ہے ان کے کراہنے کی آواز سے میں کہتے سو سکتا صرف میرے چچا کا معاملہ ہوتا تو اللہ اگر رسول فوراں سو جاتے چچا آزاد ہو گئے لیکن ستر مشریکین بدپرست وہ بھی دشمن جس میں سے ہر مشریک نے فیصلہ کیا تھا اگر موقع ملے تو محمد کی گردن ہم مارے گی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے دشمن کراہ رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے نید آپ کو نہیں آئی کیوں یہ سبت کرا رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا دیکھو حدر و انصاف ایک طرف چچا ہے اور دوسری طرف دشمن ہیں لیکن ہیں چچا تو ہیں لیکن کس کے ساتھ آئے ہیں دشمنوں کے تو اللہ حسن نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے صرف چچا کی رسی کھولی جائے دشمنوں کے نہیں جاؤ اتلکو کلہم ہر قیدی کی رسی ویسے ہی کھول دو جیسے ہمارے چچا کی کھول اب سارے مشریکین کی کراہنے کی آواز بند ہوئی تَبْ رَحْمَتُ لِلْآلْمِنْ قُنْ نِيدَ وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْ عَالَمِينَ تَبْرَوَا قَبْتًا لِلْمَةَ مَا أَرْسَلَّاكَ موسیقی